اور پھر جو یہ شرک کا معاملہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک چھوٹے سے کام سے اس کا آغاز ہوا ابدا میں تو ایسا شرک کرنے کا اسی کسی کا ارادہ نہیں تھا لیکن جب چھوٹے سے کام سے آغاز ہوا اور اسی سے آغاز سے پھر یہ شرک کی صورت اختیار کر گیا یہ شرک جو تھا حضرت آدم علیہ السلام کی زمانے سے لے کر حضرت عدریس علیہ السلام جن کو حضرت اخنوخ علیہ السلام کہا جاتا ہے ان کے زمانے میں یہ بالکل بھی نہیں تھا پھر حضرت عدریس علیہ السلام یہ درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے اور آپ علم نجوم کے بہت زیادہ ماہر تھے اور ان کے پانچ شاگرد تھے ان پانچ شاگرد تھے جن کے نام قرآن نے بھی بیان کیے ہیں ود، سعا، یعوک، یغوس اور نصر تو یہ پانچ شاگرد تھے جو حضرت عدریس علیہ السلام کے تینوں نے حضرت عدریس علیہ السلام سے علم حاصل کیا اور علم کو حاصل کر کے تو لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا اب حضرت عدریس علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے یعنی اس میں بھی علماء کے اختلاف ہے بعض تو کہتے ہیں کہ انہوں نے موت کا ذائقہ چکھا ہے اور اب وہ بقاعدہ طور پر جنت الفردوس میں موجود ہے جبکہ بعض کے نزدیک یہ آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں اب حضرت عدریس علیہ السلام جب اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے پانچ شاگرد باقی تھے گرد لوگوں کو دین سکاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے اس کے بعد یہ پانچوں بھی یکے بعد دیگریش دنیا سے چلے گئے اس کے بعد جب یہ جاتے ہیں تو ان میں سے کسی یہ لوگ غمگین ہو گئے ان کی جدائی کے اندر، مفارقت کے اندر یہ لوگ بڑے پریشان تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم کس سے دین کے حکام سیکھیں تو ان کو پھر کسی نے مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو جو یہ پانچ متبرک حضرتیاں تھے تمہاری یہ برگزیدہ لوگ تھے تم ان کے بت بنا لو اب ان پانچوں کے بت بنا دیے جاتے ہیں اور ان پانچوں کے بتوں کو بنا کر تو ان کے سامنے رکھ لیا جاتا اور عبادت اللہ کی کی جاتی تھی یعنی شرک نہیں کیا جاتا تھا تو عبادت جو تھی وہ اللہ ہی کی کی جاتی صرف ان کو دیکھ لیتے تھے اور دیکھ کر کہتے تھے کہ ہمیں تمہیں دیکھ کر سکون ملتا ہے اور عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے تھے لیکن جب وہ ایک نسل ختم ہوئی اور جو تھے باقی جب ان کی اولادیں جوان ہوئیں اولادیں آئیں تو ان کے پاس ابلیس آیا اور آ کر ان بتوں کے اندر داخل ہو کر کہنے لگا آنا ربکم ورب آبائیکم فعبدونی میں ہی تمہارا رب ہوں اور تمہارے باپ دادا کبھی میں ہی رب ہوں تو لہذا تم میری ہی عبادت کرو اب یہاں سے پھر ان بتوں کی آہستہ آہستہ عبادت کا دور شروع ہوتا ہے اور یہ دنیا میں پہلا موقع ہے جب دنیا میں روح زمین کے اوپر یہ شرک شروع ہوتا ہے اب یہ شرک شروع ہو گیا تو اس شرک کو رد کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جس نبی کو بھیجا وہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے اور آ کر لوگوں کو شرک سے دور کرنے کے لیے تبلیغ کرتے اور لوگوں کو بتاتے کہ اللہ رب العزت ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لاحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں لیکن یہ قوم کہاں سمجھنے والی تھی انہوں نے نہ خود سمجھا اور اوپر سے اپنی اولادوں کو بھی انہوں نے نصیحت کر دی کہ یہ جو پانچ بھت ہیں ہیں ود، سوا، یغوس، یعوک اور نصر تو تم انہی کی عبادت کرنا یہی تمہارے خدا ہے اب یہ نصیحت کر دی لیکن حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے ساڑھے نو سو سال آپ نے تبلیغ کی لیکن اس کا کچھ اثر نہ ہوا تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی جس کو اللہ رب العزت نے سورہ نوح کے اندر آیت نمبر چھبیس میں بیان فرمایا ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں اے میرے رب کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا اور ان میں سے باقی صرف چالیس لوگ بچے جن میں سے چالیس مرد تھے اور چالیس عورتیں اب جب وہ سلاب آ گیا اس کے بعد عذاب الہی کی صورت میں تو وہ جو بت تھے وہ سارے کے سارے زمین کے اندر چھپ گئے تھے اس کے بعد پھر وقت گزرتا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب مبوس ہوئے تو پھر شیطان نے ان پانچوں بتوں کو کیچڑ سے نکال دیا اور پھر غطفان نامی ایک قبیلہ تھا جس کو یہ بت دے دیئے اور پھر ان بتوں کے تراشنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور تراشتے تراشتے پھر ان کی تعداد جو تھی وہ حضرت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تین سو تیرہ تک تھے یعنی تین سو تیرہ بت تھے جو کہ خانہ کعبہ کے اندر پڑے ہوئے تھے اور اب یہ دیکھیں گے کہ وہ جو بت تھے ان میں سے انبیاء کے نام کے اوپر بھی بت بنائے گئے تھے جس میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت موجود تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت موجود تھا تو ایک چھوٹے سے کام سے اس شرک کا اور بت پرستی کا آغاز ہوا اور اس کے بعد آپ دیکھئے یہ وقت ہے کہ اتنی زیادہ بت پرستی اس دنیا کے اندر موجود ہے